اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین فورٹینز میں آپ کا ایک بہر اور استقبال نصار نڈیادولا آپ کے خدمت میں حاضر بات کرتا ہم ان پانچ کیریکٹریسٹکس جس کے ذریعے آپ کے پرسنالیٹی میں بہت ہی خوبصورتی آئے گی آپ کا کیریکٹر کا شیپ بڑا خوبصورت ہوگا جیسے کہ ہماری انگریزی ٹیچر کہا کرتی تھی کہ ہینڈسوم اس دیٹ ہینڈسوم ڈس خوبصورت وہ ہے جو خوبصورت کام کرتا ہے تو اس کی کے اوپر ہماری بات چلے لکھتے ہیں چار کیریکٹریسٹکس پر ہم نے بات کر لی اب ہم بات کریں گے والمستغفرین بالاسحار اور سہری کے ٹائم پہ استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے اور توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں اسی لئے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو وہ اپنا ایگو چھوڑ دیتا ہے اپنے گناہ کو کانفیس کرتا ہے اور اس کے دل میں پچتاوا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا یہ قوالیٹی اس کو سنسر توبہ کہتے ہیں قرآن میں اسے توبت النسوحہ کہا گیا کہ وہ توبہ جو سچے دل سے ہیں وہ ریپینٹنس وہ پچتاوا اتنا سچے دل سے کہ آدمی دوبارہ اس گناہ کے طرف لوٹے گا نہیں توبت النسوحہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا دو قوالیٹی ہے اللہ کو بہت پسند ہے ایک ہے طہارت کرنے والے صاف صفائی رکھنے والے اور ایک توبہ کرنے والے دونوں قوالیٹی کو اللہ نے ایک ہی آیت میں مرج کیا ہے اس لیے کہ توبہ سے آپ کے اندر کی صفائی ہوتی ہے آپ کے دل کی آپ کے دماغ کی آپ کے خیالوں کی آپ کی نیتوں کی آپ کے ڈیزائر کی ان چیزوں کی صفائی ہوتی ہے توبہ کرنے سے اور طہارت سے جسم کی صفائی ہوتی ہے غسل وضو ان چیزوں سے طہارت ہوتی ہے اللہ کو دونوں صفائی کرنے والے پسند ہے اب آپ سوچیں گے کہ ہم تو ٹینیجر ہیں کہاں اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ ہم کو توبہ کرنے کے لیے بار بار کہا جائے دیکھئے بنی آدم میں کوئی بھی شخص گناہ سے بچ نہیں سکتا ہم سے آپ سے گناہ ہونا ہے لیکن کیونکہ لاعلمی کی وجہ سے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے کتنا سیریس گناہ ہو گیا آپ سمجھتے ہوگے کہ ہم تو پڑھائی لکھائے کرتے ہیں پڑھنے لکھنے کے دین ہیں جناب ہم سے کیا گناہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا کبھی ماں پاپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کی کیا والد صاحب کو کبھی بیک رپلائی نہیں دیا کیا ماں کی نافرمانی نہیں کی ماں نے کہا جا ذرا بھاجی لے کر آ تم گئے نہیں ایسی دن میں کتنی بار ہوتا ہے ماں کہتا ہی بیٹا اوٹ 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 آپ اٹھے نہیں آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے آپ سلام کرنا بھول جاتے ہو آپ کسی کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھتے ہو اپنے چھوٹے بھائی بہن کو تھپڑ مار دیتے ہو دن بھر ہم سے گناہ ہونا ہے بلاغت کی عمر یعنی گیارہ بارہ سال کی عمر جو تقریباً بلاغت کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد یو آر نوٹ اٹینیجر اسلامی کلی یو بکم یوت ٹینیج تو ایک ویسٹن کونسپٹ ٹرمینالوجی ہے ٹینیج ٹینیج لیکن اسلامی کلی یو آر ینگ مین اگر آپ سے گناہ ہوا تو آپ سزا کے قائل ہے آپ کو سزا ہوگی تو بارہ تیرہ چودہ سال کی عمر بے گناہ ہوتے ہیں یہ مت سوچئے کہ نہیں ہوتے ہیں اور اگر ابیوسیو لینگویج گلت دوستوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا بھلے آپ گھر میں کتنی بھی پڑھائے کرتے ہوگے چھے چھے گھنٹا لیکن دس پندرہ منٹ آئے گھنٹا بھی دوست کے ساتھ کھڑ رہے کبھی گیبت ہو گئی کبھی لڑکیاں جا رہی ہیں اس کی چھیڑی ہو گئی یا اس کے بارے میں کوئی کومنٹس پاس ہو گیا کبھی کسی کا مزاق اڑا دیا تو دوستی یاری میں تو ہوتے رہتا ہے آپ نے فیضل خرچی کر دی بعد میں حساس ہوتا ہے پیسہ اڑ گیا کبھی کھانا آپ کو پسند نہیں آتا آپ کے موہ سے کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں ارے یہ کیا کھانا بنایا ہے ممہ روز روز وہی کھانا بناتے ہو کیا لگا رکھا ہے تو کبھی آپ کے موہ سے ناشکری ہو جاتی ہے کتنی گلتیاں کتنی گناہ ہوتے ہیں don't think کہ بڑے لوگوں سے ہی گناہ ہوتے ہیں once you cross over your childhood یعنی دس یارہ بارہ سال سے آگے آگے اس کے بعد آپ کا youth actually شروع ہو جاتا ہے یورپ میں کچھ countries ایسے ہیں جس میں تیرہ چودہ سال کی عمر کو age of consent کہا گیا یعنی اس عمر میں لڑکے لڑکیاں boyfriends رکھ سکتے ہیں تیرہ سال کی عمر میں ان کو maturity کہیں جاتی ہے age of consent they can even sleep with a partner ہم بستری کر سکتے ہیں یہ چھوٹے نہیں سمجھتے بچوں کو تو معلوم پڑا کہ ہم جو ہے گناہ نہیں کرتے ہم سے معمولی گناہ ہوتے ہیں یہ شیطانی دھوکہ ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے گناہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اسی لئے اللہ نے دروازے کھلے رکھ دیئے توبہ کے دیکھو آدم علیہ السلام اور ابلیس میں کیا فرق تھا ابلیس کو جب اللہ نے کہا تیرے سے گلتی ہو گئی تُو نے سجدہ نہیں کیا اس نے توبہ نہیں کی بلکہ اللہ کو بلیم کیا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں اس کو گمراہ کروں گا انا خیرو منہو تکبر کی بات کی میں اس سے بہتر ہوں کرنا کیا چاہیے تھا توبہ کرنی چاہیتی لیکن اس نے توبہ نہیں کی آدم علیہ السلام کو جب پشتاوا ہوا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا اے ہمارے پروردگار ہم دونوں سے گلتی ہو گئی ہم نے ہمارے پر ظلم کر دیا اور اگر تُو معاف نہیں کرے گا تو ہم دونوں خسارے میں ہیں یہ دعا مانگتے رہے اللہ نے کہا میں نے ان کی توبہ قبول کر لی پتہ یہ چلا کہ نبی سے بھی گلتیاں ہوتی ہیں ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن گلتیاں ہوتی ہیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ ان کا کیریکٹر اتنا صاف رکھتا ہے کہ ان سے کبائر گناہ نہیں ہوتے علمتہ چھوٹی موٹی گلتیاں ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں صرف اللہ ایسی ہستی ہے میرے لارڈ نیور میکس اے مسٹیک میرے لارڈ نیور میکس اے مسٹیک میرا پروردگار میرا اللہ کبھی بھی گلتی نہیں کر سکتا ہے اللہ کی مقلوب میں انسان اور جن جو ہیں ان سے گلتیاں ہو سکتی ہیں تو گناہ اس عمر میں بھی ہو سکتی ہے گناہ سب سے ہو گئے اسم و عدوان عدوان is very dangerous اس میں تکبر ہوتی ہے اس میں بغاوت کی بو آتی ہے you are rebelling against اللہ تو گناہ خود نہ ہے گناہ کی توبہ کرنی چاہیے اللہ کو توبہ کرنے والا پسند ہے اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جو گناہ نہیں کرتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اللہ نے کہا جو توبہ کرتا ہے وہ پسندے کیوں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہے ہم سے گناہ کرائے گا لیکن جو اللہ کے پاس جاتا ہے بار بار اللہ توبہ کرتا ہوں میں مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے بندہ کیوں confess کرتا ہے اس کو realize ہوتا ہے کہ اللہ پکڑے گا اس کا ایمان ہے اللہ کے اوپر توبہ ایمان کے ساتھ connected ہے آپ کو پتا ہے اللہ پکڑے گا قبر میں پکڑے گا موت کے بعد پکڑے گا دنیا میں سزا دے سکتا ہے حشر میں جہنم میں ڈال سکتا ہے آپ کو اللہ کا پاور پتا ہے آپ ٹر گئے آپ نے توبہ کر لی this is a part of taqwa قرآن خود کہتا ہے جو لوگ توبہ کرنے میں جلوازی کرتے ہیں ڈیلے نہیں کرتے ہیں ان کو اللہ نے اس آیت میں متقین کہا ہے اللہ watchful ہے اللہ ہم کو دیکھتا ہے تو عام alert ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اکلے میں بیٹے ہیں کوئی دیکھنے رہا ہے چلے ایک فلم دیکھ لیتے ہیں چلے ایک گانہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو کلپس دیکھ لیتے ہیں آپسینیٹی کی جوانی ہیں کبھی کبھی دل ہو جاتا ہے تو نہیں نہیں اللہ تو دیکھتا ہے تو یہ ہو گیا تقوی اسی لیے ہمیشہ تقوی کی دعا کرنی چاہیے ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ان دعاوں کا بھی تذکرہ کرے گے پھلال ہم ڈسکس کر رہے ہیں استغفار کی تو استغفار میں جلبازی کرنی چاہیے never delay اور جیسے کہ توبہ دل سے ہوتی ہے ایسا نہیں کہ سرسری توبہ 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 اور پھر کام پہ لگ گیا استغفار اللہ استغفر اللہ پھر کام پہ لگ گیا گناہ میں ویسا نہیں ہوتا ہے گناہ چھوڑنے کا اس گناہ کے طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا اس امید کے ساتھ اللہ سے رابطہ قیم کرنے کی کوشش کرو توبہ کر کے توبہ کے لئے اللہ نے کچھ وقت مقرر کیے ہیں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں اس کو تھوڑا سا چھوا تھا توبہ کے لئے اللہ نے کچھ وقت مقرر کیا ایک تحجد والمستغفرین بالاسحار سہری کے وقت وہ استغفار پڑتا ہے ہم لوگ سہری کے وقت کھاتے پیتے ہیں رمضان میں اس کے بعد آزان ہو جاتی تب تک لیٹے رہتے ہیں سہری کے بعد آدھا پناہ گھنٹا اچھا ہوتا وضو کر کے توبہ کرتے یہ تو وقت ہے کہ اللہ اعلان کرتا ہے ایمنیسٹی کسی کو کوئی گناہ معاف کرانا ہے مجھ سے معاف کر دی جب ہم سوتے ہیں رمضان میں سہری کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے ہیں اور رمضان کے بعد تو اٹھتے بھی نہیں ہیں اور حالت خراب طبیعت خراب تربیت خراب ساری چیزیں ہوتی ہیں پورا کا پورا گھر نو بجے اٹھتا ہے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں جوان جوان بچے تو وہ سب موقع تھا توبہ کرنے گا کیونکہ توبہ ایک ایسی چیزیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے گصے سے بچاتا ہے پتہ آپ کو دو آنسو جو بہتے ہیں اللہ کے خوف سے خاص کر کے سہری کے وقت تحجد کے وقت جب کسی کے آنسو اللہ کے خوف سے بہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آنکھوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اللہ کا ڈر ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کتنا بڑا فائدہ ہے تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے جسم کو آگ سے بچائے یہ دعا ہونی چاہیے تو ایسے کام کرنے چاہیے تو توبہ کرتے رہنا چاہیے توبہ ہوتی ہے وہ عمل کے جس کے ذلیے آپ نے اللہ کی نا فرمانی کی ہے تو آپ توبہ کر لیں نماز میں تھوڑی سی کوتہ ہی ہو گئی یا کوئی جیسا کام ہو گیا جس پر اللہ نے منع کیا ہے آپ نے توبہ کر لی اللہ سے میٹر فینش ہو گئے آپ اور اللہ کے بیچ میں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو اوپر ظلم کر دیا تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی مانگنی پڑی گی اور یہ کالیج اور سکول کے جو ٹینیج کے دین ہوتے ہیں نا اس میں لوگوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے کبھی ٹینیج میں کسی کو دھکا مار دیا کبھی بس میں دھکا مار دیا ایک چاہ ماں بہن کی تو تو بہمیں ہو جاتی ہے کبھی کسی دوست کا مزاق اڑایا کسی کی گیبت کی یہ تو ہوتے رہے تھا لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے توبہ سے معافی مانگنے سے آدمی ہمبل بنتے جاتا ہے اس کا ایگو پھٹ جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے دب جاتا ہے اور اس کا نیچر اچھا ہو جاتا ہے سوری کہنے کا یہ فائدہ ہے کسی پر ظلم ہو جاوے چھوٹا صاحبی تو قیامت کے دن بھاری پڑ جاتا ہے اسی لئے توبہ اور استقفار ہوتا ہے توبہ اور استقفار بہت ضروری ہوتا ہے آج ہم نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں نماز کے بعد توبہ کرنی چاہیے آج ہم کو شرم آتی ہے کہ اپنے ماں باپ کارپوریٹ ورلڈ میں جو کارپوریٹ ورلڈ ہوتی ہے سیلز پی آر ریسیپشنیسٹ مینیجرز ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے لاکھو ڈالرز خرچ کرتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بھی ہمبل ویزیٹرز کسٹمرز ان کو سوری بولنے میں آپ ذرا بھی شرمدگی محسوس نہ کریں ایک دوست کے باہاں گیا تھا مینیجر ہے بڑی کمپنی تھا بڑی کمپنی کا مینیجر ہے اچھا دوست سے بیٹھا تھا میں ایک فون آگیا کسی کا کوئی کلائنٹ تھا ناراض تھا اب یہ اتنا بڑا مینیجر جس کی سیلل سیونٹی فائی تھاؤزن روپی سے کم نہیں ہوگی اب یہ بات کر رہا ہے ان کے ساتھ آجی جیزے کے ساتھ صاحب آپ ناراض ہوگئے ہم سے گلتی ہوگئی نہ آپ کہیے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ ہمیں ڈاٹ دیجئے اس طرح سے یہ آجی جی کر رہا تھا پلیڈنگ کر رہا تھا تاکہ کسٹمر راضی ہو جائے کتنی محنت کر رہا تھا کم سے کم پندرہ منٹ وہ کسٹمر کو سمجھا رہا ہے کہ ماف کر دیجئے آرڈر کینسل مت کیجئے ماف کر دیجئے آرڈر کینسل مت کر دیجئے پندرہ منٹ سمجھا رہا ہے پندرہ منٹ اس کے بعد بات ختم ہوئی کہتا ہے کہ نصار بھائی ہمارے فیلڈ میں یہ بہت ضروری ہے تو میں نے کہا تم کو کیسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں نصار بھائی پروفیشن ہے مافی مانگنے میں کیا جاتا ہے اگر گلتی ہو گئی ہم سے ہماری کمپنی کا نقصان ہو رہا ہے تو میں نے کہا کتنا نقصان ہو رہا ہے کہا کہ پانچ ہزار روپی ہے پانچ ہزار روپی ہے تو چھوٹی رقم ہے چھوٹی رقم ہوگی لیکن کمپنی کی ایک کیریکٹر کمپنی کا کہ ہم چھوٹی گلتی کی بھی مافی مانگتے ہیں اوہ میں نے کہا تو بڑی پارٹی تھی کہا کہ بڑی پارٹی نہیں تھی میڈل کلاس تھی تو بھی تم نے مافی مانگی کہا کہاں تو بھی ہم نے مافی مانگی ہم کو سکھایا جاتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے بنتا ہے کہ ہم مافی مانگنے سے شرماتے نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے گیراک سے مافی مانگنے کو کیونکہ گیراک پہ تو ہماری کاروبار چلتے ہماری کمپنی چلتی ہے اچھی بات ہے کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے شادی میں ہم لوگ ملے یہی شخص ان کے والد صاحب کے ساتھ تھے اب والد صاحب آ کر بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں اور کھانے کا وقت ہو گیا تو کھانے کی جو جگہ ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی جلو جلی کرو جلدی کرو ہر آدمی جا کر اپنی خروسی بک کرتا ہے ولیموں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھائی ملے اببہ کی در اببہ جلدی آو جلدی اببہ بیچارے بات کرے کسی کے ساتھ دیر ہو گئے تو آگر اببہ کو ڈاٹ دیا اس میں کیا اببہ چھلی گئی نا خرسی اببہ عجیب ہو کتنی دیر سے میں بولا رہا ہوں آپ کو اب سمجھتے نہیں اببہ کیا ہیوں باتیں کرتے ہیں اس فادر اب میں کھڑا ہوں تھوڑی دیر کے بعد چلو دماغ ٹھنڈا ہو گئے کھانا مانا کھالیاں آئس کریم کھا رہے تھے میں نے کہا کیوں میہا دماغ ٹھنڈا ہوا کیا ہاں اس میں ہوتے رہتا ہے میں نے کہا باپ سے معافی مانگو گے باپ سے معافی مانگو گے کیوں مرے باپ کی انسلٹ کر دی تم نے اس دن روز پانچ ہزار روپے کے لیے گھراک کے ساتھ کتنی معافی مانگی پندرہ منٹ تک تم نے گھراک سے معافی مانگی کہ تمہاری کمپنی کا کیریکٹر ہے تم کو سکھایا جاتا ہے تمہارا مائنسیٹ ہے تمہارے الفاظ تھے کیا اسلام نے تم کو مائنسیٹ نہیں بنا کر دیا کہ تم ماں باپ کے ساتھ بتمیزی اور سکتی سے پیش بتاؤ یہ مائنسیٹ کا کیا ہے وہاں تمہارا کمپنی کی عزت کا سوال ہے تو یہاں بھی تو تمہاری آخرت کا سوال ہے تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے وہاں پہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے پیسے کا یہاں پہ بھی تو تمہاری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے یہاں کی معافی نہیں مانگتے آپ آپ نے تو کہا کہ ہمارا ایگو کا تو پاوڈر ہو گیا ہے ہم نے ایگو کو کچل دیا ہے اب آپ نے ایگو کچل دیا تو معافی کیوں نہیں مانگتے والی سب سے یہ دبل ایٹیٹیٹ کی ہوئے ہیں آپ کا آفیس میں کوئی اور ایٹیٹیوڈ اور گھر میں کوئی اور ایٹیٹیٹیوڈ کیا بات ہے خاموشی سے وہ سوچتے رہا کہتا ہے کہ بات تو برابر نصار بھائی وہ جوب ہے ارے وہ جوب ہے یہاں بھی تو اللہ نے آپ کو ایپوائنٹ کیا ہے یہاں مسلم وہ بوس نے آپ کو ایپوائنٹ کیا ہے آپ کو ایسا کرنا پڑے گا آپ کو سیلیری ملتی ہے ایسا کرنے کی ہے نا ایٹس اپارٹ افیو سیلیری کہ معافی بھی مانگنی چاہیے آپ کا جوب پروفائل میں ہے یہاں پہ آپ کا کیریکٹر پروفائل ہے اللہ نے بھی آپ سے کہا ہے آپ قرآن پڑھئے کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی ماں باب سے اس میں کیا ہو گیا اگر گلتی ہو گئی تو ماں باب سے معاف کروا پھر سوچنے لگا کہ بات تو برابر ہے اس کے بعد اس نے مجھے دو چار دن کے بعد فون کیا گیا نصار بھائی والی صاحب سے معافی مانگنی میں نے جزاک اللہ و خیر تو بہرحال ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ دوستوں کو سوری کہتے ہیں آپ کو سکول میں سکھایا جاتا ہے ٹیچر کو سوری کہنا ٹیچر کو بھی سوری کہتا ہے نا سوری میڈم یہاں تو کبھی کبھی سکول میں ڈسپلین اگر ٹوٹ گئی تو ہم کو پرنسیبل کہتا ہے کلرک سے سوری بولو بس ڈرائیور سے سوری بولو پھر سیکیوریٹی گاڈ سے سوری بولو آپ بتتمیسی سے پیش آئے تو آپ جا کے سوری بولتے ہیں کبھی ٹیچر کہتی ہے وہ سٹوڈنٹ سے سوری بولو تو ہم جا کر سوری مائی فرینڈ ہے نا سوری سوری مافی مانگتے رہے تھے سب سے گھر میں آ کر ہم آباب سے مافی نہیں مانگتے ٹینیج میں ماں کھانا کیسے بنایا ارے ماں نے بیچاری نے تین گھنٹہ لگا بریانی بنانے میں تین گھنٹہ لگتا ہے پہلے تو سب لے کر آو بھاجی بھاجی سب لے کر آو گوش لے کر آو مطن صاف کرو اور اس کے بعد تکڑے کرو دھو پھر بھاجی لے کر آو دھو چاول بھگاو پھر کوکر میں ڈالو پھر کھڑے رہو ادھر گرمی میں پسینے میں ممی کو تین گھنٹہ لگتا ہے بریانی بنانے میں اور زلہ سا نمک کمپڑ گیا یہ آپ کو پسند نہیں ہے تین نیوالے میں صرف تین نیوالے میں آپ نے گریٹ دے دیا مممہ کھانا کیسے بناتے ہو یار what kind of food is I will not eat کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں پہلے ہوتا ہے اس بیچاری کے تین گھنٹے کی محنت اس کے بدلے میں آپ تین منٹ میں تین الفاظ میں what a stupid biryani what a tasteless biryani چار جملوں میں اس کے چار تین چار گھنٹے کی محنت آپ نے ختم کرتی بیچاری دل سے بنائی تھی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے ان کی توبہ کرنی شاہی ہے کیوں اس کو اسلام نے چھوٹا گناہ نہیں کہا ہے ماباپ کے ساتھ بدتمیزی اسلام نے اس کو بڑا گناہ کہا ہے اتنی نرمی سے اتنی نرمی سے پیش آؤ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو راستے میں جا رہے ہیں سامنے سے دو شخص آتے ہیں ایک نوجوان اور ایک زوی دونوں ابو حریرہ کو پہچان لیتے ہیں ارے یہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہے دونوں بھاگتے ہیں نوجوان آگے بھاگ جاتا ہے پہلے پہنچ جاتا ہے آپ ابو حریرہ ہاں شیخ السلام علیکم و علیکم پھر وہ بڑی میانتے ہیں ابو حریرہ کہاں میں ابو حریرہ السلام علیکم و علیکم السلام تو پھر وہ نوجوان سے پوچھیں کہ آپ لوگ کون ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ فلانی جگہ سے آئے یہ میرے اببہ ہے ابو حریرہ نالہ سو جاتے ہیں اب وہ آگے رسپیکٹ دیتا ہے پھر بھی کہ بیٹا ہمیشہ اپنے ڈیڈی کو پہلے چانس دیا کرو اپنے ماں باپ سے آگے مت دوڑا کرو آپ دوڑ کے آگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں تو کیا ہو گیا آپ کے لئے یہ کانون ہے نا آپ کے لئے اپنے ڈیڈی کے آگے رنگ والد صاحب کے ساتھ آپ آگے دوڑ کر آگے بیچارے والد صاحب ہافتے ہافتے آگے یہ دیکھو تو بھالوں پڑھا کہ اتنی نرمی سے پیش آنا چاہیے کہ ڈیڈی کے آگے نہیں چلنا چاہیے پیچھے رہنا چاہیے جب تک ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ڈیڈی کھڑے ہیں تو تم بیٹھنے کی جدرت بھی نہیں کرنا اتنی نرمی سے ماباپ کے ساتھ رہنا ہے کہ باپ کھڑا ہے تو جا کر بیٹھ ہی نہیں جانا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے نا ایسا جا کر پھٹ کر کے بیٹھ گئے اب باپ تو بھی کھڑے بیچارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی بھیڑ ہوتا ہے کہ بیٹا تو بیٹھ کے اب آپ جگہ ڈھونڈ رہا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ تمیزوں میں سے تمیز ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جب اتنی نازک اتنی سنجیدگی اسلام نے اپنائی ہے اور انسٹرک کیا ہے کہ اوف تک نہیں کہنے کا نرمی سے پیش آنے کا تو اگر بتمیزی ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ماباب سے معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے مانگنی چاہیے مانگنی چاہیے اس میں کوئی شرمیدگی نہیں ہونی چاہیے روزانہ کتنی دفعہ ہم ماباب کی انسٹر کرتے ہیں کبھی اپنی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے سامنے کبھی کبھی اپنے باپ کی گیبت کرتے لوگ ارے بڑھا ہے بڑھا بولتے باپ کو بڑھا بولتے باپ کو اس طرح کے الفاظ اس طرح سے لقب آپ باپ کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ دیکھو یہ پانچ کالٹیز جو ہم نے پیش کی کامیابی کے لئے ضروری ہے توبہ استقفار ان گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے اور اگر ان کو لے کر مر گئے اور ٹین ایج میں بھی مر سکتے ہو بڑھا پہ کا انتظار مت کرو ان کو لے کر اگر مر گئے آپ تو اللہ ہی آپ کا کفیل ہے یہ تھی آج کی نصیحت یہ پوری آیت ہے اللہ تعالی ہم کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ پانچ کالٹیز جو اللہ کو محبوب ہے اللہ کرے ہمارے اندر بھی آ جائے جانے سے پہلے فیر یاد دلا دوں سبسکرائب کرنا بھولیے گا نیس چینل کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی